ناظرین عمران خان کے چوبیس نومبر کے اعلان سامنے آتے ہی پی ٹی آئی نے بھی اپنی ایکٹیوٹیز تیز کر دی ہیں اور اس سلسلے میں علی امین گندہ پور بھی فرنٹ سے اب لیٹ کرنے کو تیار ہیں علی امین گندہ پور نے ایسے میں تمام صوبائی اور قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے نمائندوں کو آج کیپی کے ہاؤس پشاور میں طلب کر لیا جہاں ان کا ایک بڑا اجلاس ابھی تک جاری ہے اس موقع پر سلسلی میڈیا سے بات کرتے ہوئے علی امین گندہ پورا کہنا تھا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تیار ہیں ہم نے پہلے بھی لاتھیاں کھائی ڈنڈے کھائے اب ہماری ٹریننگ ہو چکی ہے ہر صورت میں ہم پہنچ رہے ہیں اور چوبیس نومبر کو اس نعباد کا رخ کریں گے مزید کیا کہنا تھا ان کا آپ کو مکمل ویڈیو میں دکھائیں گے ساتھ آپ سے ریکویس یہ ہی ہوگی کہ چینل پر ویڈیو پر پہلی بار آئے ہو تو لازمی سے اس کو سبسکرائب پرو لائک کرو شیئر کرو اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے لازمی اگہا کیا کرو یہ زیادتی ہے دیکھیں ایک پرمان ہمارا ہے اگر ہمیں کوئی پرمان رجاج کرتے ہیں اپنے حق میں لیے تو اس قومی آئین میں جو ہے نامی تحفظ ہے اس چیز کا اور ہمیں اجازت ہے اس چیز کی اس پر یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بار بار راستے روک کر اور یہ شیلنگ کرتے ہیں شدد کرتے ہیں ریبر بلیٹس استعمال کرتے ہیں کھنٹیں کھوٹتے ہیں اور یہ جو ایک طریقہ غلط ہے ایک جمہوری ملک کے اندر جب آئین میں ہمیں ایک حق دیا گیا ہے تو اس کے اوپر ہوا اسرائی کی رکاؤٹیں ڈالنا کرویاں کرنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم یہ بھی ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے ٹرین ہو چکے ہیں سر آئی جی پی کے خلاف جو مقدمہ درج ہونا تو اس میں کیا وہ ہے سر آپ دوبارہ پر انسلام آباد جا رہے ہیں موسیقی موسیقی